میرے کومن سر ارے اتنا اندر تو آ چکے ہو اب کیا سر پر چڑھو گی کوئی بات نہیں چلو بیٹ جاؤ اچھا تو بتاؤ آپ کا نام کیا ہے جی سر میرا نام رضا تھے اچھا کہاں پر رہتی ہو سر میں گھر میں رہتا ہوں ارے تو میں نے کب کہا آپ سڑک پر رہتی ہو میرا مطلب ہے آپ کس جگہ پر رہتی ہو اچھا تو سر میں بارہ ملا میں رہتا ہوں اچھا تو ٹھیک آپ مجھے بتائے آپ کہاں تک پڑے ہیں سر میں زیادہ تک نہیں پڑا ہوں بس اپنے گاؤں کے سکول تک ہی پڑا ہوں ارے میرا مطلب ہے کونسی کلاس تک پاس کیے ہو سر میں نے تو ساری کلاسیں پاس کیے ہیں ہمارے سکول میں جتنے بھی کلاسیں میں نے سب پاس کیے ہیں سر میں نے ساری کلاسیں پاس کیے ہیں ہمارے سکول میں جتنے بھی کلاسیں تھے میں نے سب کو پاس کیا ارے میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے سر وہ کیا ہوتی ہے کولیفیکیشن ارے چھوڑو تم سے یہ سب نہ ہونے والا تم مجھے سمپل میں تمہیں سمپل سا کوچن بتاؤں گا تم مجھے اس کا جواب دو ہاں تو سر پوچھے بڑا تیز ہوں میں آپ پوچھے کوئی بھی سوال پوچھے یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو پھر مان لو کہ میں نے آپ کو پانچ لڈو دیے سر آپ سے یہ امید نہیں کہ آپ بھی اتنا جھوڑ بلتے ہوں گے کب جاتے لڈو ارے بھائی آپ مان لو کہ میں نے آپ کو پانچ لڈو دیے ارے سر میں ماننے والوں میں سے نہیں ہوں مجھے چاہیے تو چاہیے پہلے مجھے پانچ لڈو دیجے ارے آپ مان لو نا ماننے میں کیا جاتا ہے چلو سر ٹھیک ہے مان لیا لیکن سر آپ کو بھی میری ایک بات ماننی پڑے گی ہاں بتاؤ نا کونسی بات سر میں نے آپ کو پانچ سو روپیہ دیے ارے آپ نے مجھے کب پانچ سو روپیہ دیے ارے سر مان لو نا ماننے میں کیا جاتا ہے ہاں چلو ٹھیک ہے مان لیا میں نے آپ سے پانچ سو روپیہ لیے مجھے وہ عبی کے عبی واپس چلے مجھے عبی کے عبی وہ لوٹ ہے چلے وہ میں آپ کا لیسٹ آب چلے جاؤں مجھے کب پانچ سو روپیہ دیے